جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں جعفر تیار صحابی ہیں صحابی ایک مرتبہ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو جبرائی صلی اللہ علیہ وسلم آئے چلے گئے آکر تو حضور نے فرمایا جعفر ادھر آو جعفر تیار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی ہیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں بلایا تو بلہ کر کہا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جعفر سے کہو السلام علیکم اور میرے سلام کا جواب دے اللہ کا سلام آیا اللہ نے کہا جعفر سے میرے سلام کہو اور اس کو بولو کہ میرے سلام کا جواب دے جعفر رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ اللہ یہ کیا ہے وہ یہ کیا بات ہے مجھے سلام آئے اللہ کا اللہ کا سلام آنا کتنے بڑی بات ہے اگر یہاں کوئی ہمارا شیخ ہمارا پیر ہمارا استاد جس کو ہم دل سے مانتے ہیں لیکن ہمارا شیخ ہمارا پیر کوئی ہے نہیں کیوں کیونکہ ایسا آدمی کا کوئی شیخ بن جائے انہیں خود شیخ ہیں بھئی انہیں خود پیر ہیں انہیں خود ولیاللہ ہے تو اس آدمی کا کوئی ولی بن جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا تو پیر کا اور شیخ کا سلام آ جائے تو کتنی بڑی بات ہے تو جعفر قیرہ رضا اللہ عنہ رونے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا سلام آیا تو حضور نے فرمایا جعفر تیروں پر سلام تو اللہ کا آیا اللہ نے تُس سے سلام کیا لیکن تو باتیں تو بتا کہ تیرے اندر وہ کونسی باتیں ہیں کہ جن باتوں کی وجہ سے اللہ نے تجھے سلام کیا ہے اللہ نے تجھے سلام کیا ہے انہوں نے کہا کہ میرے اندر باتیں تو زیادہ نہیں ہیں لیکن میرے جو ذہن میں دل میں جو باتیں ہیں وہ چار باتیں ہیں ہو سکتا ہے ان چار باتوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے سلام کہا ہو چار باتیں اللہ کہہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے اور دعا کریں کہ یہ چار باتیں ہمارے اندر موجود ہوں ایسا نہیں ہے کہ ان کے لئے سلام آیا اب بھی سلام آ سکتا ہے اللہ کا اب بھی کیونکہ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے تھے بس اتنا فرق ہے انہوں نے رسول اللہ کی صحبت پائی ہے یوں تو ہم ان کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے لیکن ہمارا اور اس زمانے میں کیا ولی اللہ نہیں ہے کیا اس زمانے میں ولی اللہ نہیں ہے کیا اس زمانے ولی اللہ ہیں اللہ کے ولی ہیں بہت علامہ ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں کوئی ولی اللہ ہیں تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے اس کا بھی ایک مقام ہے تو ہی تو یہ دنیا چل رہی ہے جس دن اس دنیا سے ولی اللہ ختم ہو جائیں گے تو اس دن قیامت آ جائے گی ختم ہو جائے گی دنیا تو حضور نے فرمایا کہ وہ کون سی باتیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے اندر چار باتیں ہیں ہو سکتا ہے انہی چار باتوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے سلام گاؤ سب سے پہلا جو بات ہے میرے اندر وہ یہ ہے دیکھو انہوں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ جوانی میں کلمہ پڑھا ہے ہم تو بچپن سے مسلمان ہیں انہوں نے کلمہ جوانی سے پڑھا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے بچپن سے جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا میں کفر میں تھا اس وقت سے لے کر آج تک میں نے شراب کو حد بھی نہیں لگایا شراب کو حد بھی نہیں لگایا آج تو ہمارے مسلمان خلیام شرابی تھا اس کو کوئی ڈری نہیں ہے اور شرابی کا تو عبداللہ بن مسلود اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ شرابی آدمیوں کو جب قبر میں دفن کر دے جاتا ہے یہ مسلمان کی بات ہے غیر مسلم تو آپ چھڑو کہ مسلمان آدمی شراب پیئے اور اس کو قبر کے اندر دفن کر دے گا تو یہ قبر کے دفن کرنے کے بعد انسان نہیں رہتا یہ خنزیر بن جاتا ہے انہوں نے کہا تم کھول کے دیکھ لو اگر کسی کو یقین نہ آئے تو عبداللہ بن مسلود نے کہا قیامت تک میرا چیلنج ہے اگر کسی کو یقین نہ آئے تو قیامت تک جو آدمی شرابی ہے اس کے قبر کو کھول کے دیکھ لے وہ آدمی خنزیر ہے نہیں ہے تو قیامت کے دن میرا گرہبان پکڑ لینا کتنی بڑی باتیں یہ صحابی ہیں صحابی صحابی رسول فرما رہے ہیں اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر کھولیام پی رہا کوئی دکت نہیں کچھ بھی نہیں ارام سے کھولیام پیتا ہے کچھ سے ڈرتا بھی نہیں اوہ بھئی آدمی اس نے اندر اللہ سے اندر ام الخبائی حضر نے فرمایا ام الخبائی ساری برائیوں کی جڑھیں شراب جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو اس کو بہن بہن نظر نہیں آتی ہے اس کو بہن بھی گلفن نظر آتی ہے اس کو ماں بھی بیوی نظر آتی ہے تو آدمی اس سے بچے تو انہوں نے فرمایا سب سے پہلی عادت یہ ہے کہ میں نے شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا دوسری عادت کیا ہے کہ میں نے کبھی کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا اللہ کے علاوہ کسی کو میں نے سجدہ نہیں کیا آج تو ہم لوگ اگر مجھے کسی نے دو تین ہزار روپے دی فائدہ کرنے تھا دل کرتا ہے اس کو سجدہ کر دو اس کو خدا سمجھ لیتے جگہ جگہ پر سجدہ کر رہے ہیں جگہ جگہ پر سجدہ کر رہے ہیں مانا کیا دارہ تو لوگ مانتے نہیں ہیں اور مانا کیا دارہ لوگ نماز جناتے میں سجدہ کبھی سوچو غور سے نماز جناتے میں سجدہ اس لیے نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو رسول اللہ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے میت رکھی ہوئی ہے اگر آدمی سجدہ کرے کوئی باہر دیکھنے والا غیر مسلم مسلمان پہ تو اثر نہیں آئے گا اس وقت مسلمان ایسے نہیں تھے اگر کہیں کوئی غیر مسلم دیکھ لے کہ یہ لوگوں کے سامنے ایک مردہ رکھا ہوا ہے جنازہ رکھا ہوا ہے اور یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں تو ان کے جو اسلام میں ان کے مذہب میں انسانوں کو سجدہ کرنا جائز ہے کہیں وہ یہ بات نہ سمجھ لے اس لئے رسول اللہ نے نماز جنازہ میں سجدہ نہیں رکھا یہ باتیں سمجھنے کی ہے سمجھ میں آگئی سب کچھ سمجھ میں آجاتا یہ سمجھ بھی نہیں ہے تو کبھی بھی سمجھ بھی نہیں آجاتا پھر جگہ جگہ پر سجدہ کرتے رہے تھے جگہ جگہ پر سجدہ کر رہے ہیں ہم خوب اور اس کو مانتے بھی نہیں صرف اس لئے نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہے کہ کہیں کوئی غیر مسلم یا نہ سمجھ لے کہ ان کے مذہب میں انسانوں کو سجدہ کرنا جائز ہے یہ سمجھنے کی وجہ سے رسول اللہ نے جو ہے نماز جنازہ میں سجدہ نہیں رہا صرف کھڑے ہو کر پڑھو بات ختم ہوتا نہیں سجدہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا فرما ہے کہ میں نے کبھی کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا کبھی شرک نہیں کیا کبھی سجدہ نہیں کیا تو آج کل ہم لوگ مجیزوں کو چھوڑ کر جگہ تکا پر سجدہ کر رہے ہیں تو توبہ کریں سجدہ کیا ہے تو توبہ کریں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرک کو تو کبھی اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر سکتے ہیں لیکن جس آدمی نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے نہ اس آدمی سے کوئی حساب کتاب ہوگا نہ کچھ پوچھا جائے گا اس کے لئے تو جہنم کا دروازہ کھلے ہوئے مرہ جہنم میں جا اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح غیر مسلم ہے کچھ پوچھا نہیں جائے گا دارک جہنم ہے اسی طرح اس آدمی نے بھی جس آدمی نے غیر اللہ کو سجدہ کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا ہے اس آدمی کے لئے بھی جہنم کا دروازہ کھلے ہوئے ہیں تو در جائیں اسی باتوں سے تو دوسری بات کیا ہے پہلی بات کیا ہے شراب نہیں پی دوسری بات کیا ہے کبھی شرک نے کیا غیر اللہ کو سجدہ نے کیا تیسری بات کیا ہے انہوں نے فرمائیں تیسری بات میرے اندر یہ ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹنے بولا زندگی میں کبھی جھوٹنے بولا آج کل تو ہم جھوٹ بولنے میں دقا دینے میں وعدہ خلافی کرنے میں سب سے آگئے ہیں مسلمان کوئی کام ہے مسلمان سے تو کیا بلدہ ہے کل ہو جاتا آپ کا کم کر ہو جاتا دل میں کہا ہے کون کرتے چھوڑو ان کا کام کرنے کچھ نہیں ہے میرے کو کرتے لے لیا میں یہ مہینے کی ایک تاریخ کو دے دیتا ہوں دل میں کیا ہے یہ جھوٹ دھوکہ دگا تو تیسری بات کیا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی جھوٹ نہیں بولا ہم لوگ دیکھو کہ اتنے جھوٹ بول رہے ہیں رات دن جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمارا رمضان ایسا جھوٹ بولنے سے بھی ٹوٹتا نہیں روزہ وہ امت کا رمضان روزہ ایسا تھا بولے تو ٹوٹ جاتا جھوٹ تو بودر کی بات ہے تو تیسری بات جھوٹ نہیں بولا چوتھی بات کیا ہے میں نے کبھی کسی غیر محرم پر بری نظر نہیں ڈالی میں نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا کبھی زندگی میں میں نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو دیکھا ہی نہیں میری نظریں کبھی گئی نہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چار باتیں سنی تو جبرائی صلی اللہ علیہ وسلم فوراں واپس آئے تو جبرائی نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یہی چار باتیں ہیں یہی چار باتیں ہیں جن باتوں کی وجہ سے جن چار باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جعفر تیار کو سلام کہا کہ جعفر تیار سے میرے سلام کہو اور اس کو کہو میرے سلام کا جواب دے تو ہمارے اندر چار باتیں ہی کی نہیں ہیں ہم اپنی چار باتوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں اگر ہمارے اندرے چار باتیں نہیں ہیں تو بھئی ڈر جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر محرم پر نظر ڈالیں گے نظر کی وجہ سے ہمارا ایمانی بھی صلب ہو جائے اس لئے علماء نے فرمایا